کیا دیورن لائن کی سو سال کی ویلیڈیٹی مکمل ہو چکی ہے اور اگر نہیں تو یہ مدہ دراصل ہے کیا ایٹین نائنٹی تھری میں سر مورٹیمر دیورن اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن نے ایک اگریمنٹ سائن کیا اگریمنٹ یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2640 کلومیٹر کی جو بورڈر ہے اسے دیورن لائن کا نام دیا گیا and according to this agreement NWFP کا جو حصہ تھا اسے سب کانٹیننٹ یعنی بریٹش راج کا حصہ بنا دیا گیا اس کے بعد سبسیکونٹلی 1905, 1919 اور 1930 میں جتنی بھی سکسیسر گاورمنٹس تھی انہوں نے اس اگریمنٹ کو افرم کرتے ہوئے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ جو فرنٹیر ٹیرٹوری ہے وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے 1947 میں جب پاکستان ازاد ہوا تو اس وقت افغانستان کے گورمنٹ ایک یوٹرن لیتی ہوئی دکھائی دی ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیورن لائن کو سرسر مانتے ہی نہیں ہے یعنی کہ NWFP ابھی بھی افغانستان کا حصہ ہے لیکن اس کے بعد 1947 میں NWFP کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا according to which majority votes پاکستان کے حصے میں آئے اور NWFP کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا اس وقت کی جو گورنر تھے سر جورج کننگھام انہوں نے NWFP کے اندر ایک جرگہ بٹھایا اور تمام ٹرائبز نے یہ پرومس کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ مکمل طریقے سے بننا چاہتے ہیں اس کے بعد 1948 میں سر ولی شاہ نے as the representative of افغانستان and an envoy to پاکستان یہ کلیم کیا کہ جو frontier territory ہے وہ مکمل طریقے سے اس کو افغانستان پاکستان کا حصہ سمجھتی ہے اور اگر کسی زمانے میں یہ حصہ افغانستان کا ہوا بھی کرتا تھا تو اب نہیں ہے تو پھر اس کے باوجود بھی border پر مختلف قسم کی frictions اور border کی validity سے متعلق جتی بھی controversies ہیں یہ بار بار سر کیوں اٹھا دی سب سے پہلے تو اس بات کو address کرتے ہیں کہ جو سو سال کی validity کا ایک topic ہے اس کے پیچھے کیا سچائی ہے تو سچائی صرف اتنی ہے کہ جو سو سال کی treaty تھی یہ ایک personal treaty تھی جو کہ سر مارٹمر دورن اور امیر عبد الرحمن کے درمیان sign ہوئی تھی جو کہ lapse ہو گئی ختم ہو گئی تب جب امیر عبد الرحمن passed away اس کے بعد 2009 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو regional economic cooperation کی meeting تھی اس میں افغانستان کا سب سے بڑا مدہ یہ تھا کہ trade کو اور border security کو control کرنے کے لیے ایک ایسا mechanism بنایا جائے جس کی وجہ سے border security کو insure کیا جائے جس میں پھر 2017 میں border fencing پر کام شروع ہوا اور currently اس کی progress 90% تک complete ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی frictions نظر آ رہی ہیں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کچھ لوگ افغانستان کی طرف سے border fencing کو توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں and also on the other hand آج کی بالکل تازہ خبر یہ تھی کہ border پر ایک clash کی وجہ سے 20,000 لوگ جاں بھاگ ہو گئے ہیں انھی friction کو address صرف پاکستان کی اور افغانستان کے foreign minister نے اتنا کہہ کر کیا کہ یہ مسئلے negotiations سے ختم کیا جا سکتے ہیں تو کہاں ہیں وہ negotiations اگر negotiations ہو جاتے ہیں تو جو foreign agents ہیں جو کہ افغان مافیا کو feed کر کے ان مسئلوں کو دوبارہ دوبارہ spark کر رہے ہیں ان کے پاس وہ space ہی نہیں بجے گی اس قسم کی weakness create کرنے کی This is what we think based on the history Let us know what you think